ہائے سٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ پاکستانی انگلیش لیٹرچر میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے بائیوگرافی آف ڈاکٹر زہر حسین لیکن اس سے پہلے پاکستانی انگلیش لیٹرچر کا آپ کو تعرف کروا دیں فرسٹ جنریشن میں 1947-1988 تین نام سامنے آتے ہیں احمد علی، زرفکار، غانس، بپسی، صدوہ سیکنڈ جنریشن میں محسن حامد، کاملہ شمسی، عزمہ اسلام خان، ندیم اسلام، محمد حنیف اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کتاب پاکستانی انگلیش لیٹرچر کی ہسٹری پہ سامنے آئی ہے وہ پہلی کتاب جو ہے وہ ہے تارک رحمان کی A History of Pakistani Literature in English یہ 1947 سے 1988 تک کے درمیان کی ہسٹری ہے ویورز اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں بائیوگرافی آف ڈاکٹر زہر حسین ڈاکٹر زہر حسین صاحب نے گریجیشن گورمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے کی اور یہ انہوں نے انگلیش لیٹرچر میں کی ڈاکٹر صاحب کی جو ماسٹر کی ڈگری ہے وہ بھی انہوں نے بہاہدین ذکریہ یونیورسٹی سے کی تھی انگلیش لیٹرچر and language میں اور مزے کی بات ہے کہ گریجیشن میں بھی انہوں نے انگلیش لیٹرچر میں ہی ایمرسن کالج سے ڈگری لی تھی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی بہاہدین ذکریہ یونیورسٹی سے ہی پی ایچ ڈی ہے وہ سرائیکی فوکٹیلز پہ ہے اور وہ اتنا خوبصورت کام ہے سرائکی فوک ٹیلز کا کہ اس میں سے پانچ سے چھے کتابیں نکل سکتی ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے کارڈنیٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں باہودین زکریہ یونیورسٹی کے انگلیش ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحب کے اگر لٹریری کریئر کی بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب نے گریجویشن میں انگلیش میں لکھنا شروع کر دیا تھا اور اس سے پہلے وہ ہائی سکول میں جو ہے انگلیش اور سوری اردو میں جو ہے نظمیں اور غزلیں لکھا کرتے تھے اب انگلیش کی بات کی جائے تو گریجویشن میں انہوں نے ایو ٹو تھاؤزنڈ کے نام سے ایک ون ایکٹ پلے لکھا تھا جسے دوہزار سترہ میں پاکستان ادب پبلیشر نے پبلش کیا اس پہ ایک بقاعدہ ویڈیو ہم نیکسٹ بنائیں گے جس میں تھیم موٹف اور سمری ہوگی ایو ٹو تھاؤزنڈ ایک ون ایکٹ فارسیکل پلے ہے جس میں کسی حد تک فیمنزم کی بات کی گئی ہے یہ پلے ڈاکٹ صاحب نے ڈاکٹر سائکہ امتیاز آسف کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹ صاحب کے اگر شاعری کی بات کی جائے تو دوہزار سولہ میں پہلا ایڈیشن سامنے آتا ہے آس سانگ آف ای بلینڈ بریڈ کے نام سے جس میں انہوں نے ایک اندھی دولن کی احساسات اور جذبات کو بطور دولن بیان کیا ہے یہ ان کی ایک نمائندہ نظم ہے آسانگ آف ای بلینڈ بریڈ نامی کتاب میں ڈاکٹ صاحب کی ٹوٹل فیفٹی پوائمز شامل ہیں جس میں نات بھی ہے اور حمد بھی ہے اس پہ بہت کچھ لکھا گیا اور سپیشلی اگر ہم بات کریں بڑے پیپرز کی تو نوائے وقت میں بھی اس کتاب پہ تجزیہ لکھا گیا شہزاد سریم عباسی کے علاوہ پھر روزنامہ پاکستان میں اختر سردار چودری صاحب نے لکھا اس کے علاوہ چھوٹے موٹے تو بے شمار جو ہیں اخباری تراشوں میں اور اخباری کلم اور خبروں میں ان کا ذکر آیا آسانگ آف ای بلینڈ بریڈ کے علاوہ ایک انگریش انتھالوجی ڈارک سرکز میں بھی ڈاکٹر زہور سین صاحب کی نظمیں شامل ہیں جن پر روزنامہ جہان پاکستان سمیت ملک کے موقع ادبی جریدوں میں بہت کچھ لکھا گیا ڈاکٹر زہور سین صاحب کی یہ کتاب بھی پاکستان ادب پبلیشر نے پبلش کی اس کے علاوہ ڈاکٹر زہور سین صاحب نے اردو میں ایک نئی ٹرم متعارف کروائی ہے جو پہلے اردو میں جس کا تجربہ انڈیا میں کیا گیا ہے ایب سرٹ سٹوریز لکھنے کا ایب سرٹ شارٹ سٹوریز ڈاکٹر صاحب نے لکھی اور یہ غالباً دوہزار انیس میں کاف کتھا نام کے ایک انتخاب میں ڈاکٹر صاحب کی وہ کولیکشن شائع ہوئی انگلیش میں ڈاکٹر صاحب سو کے قریب تقریباً نظمی مزید لکھ چکی ہیں جنہوں نے ابھی پبلش ہونا ہے اور کرونا وائرس کے دوران جس سے ہر مکتبہ فکر متاثر ہوا ہر ہلکہ متاثر ہوا وہاں ڈاکٹر صاحب کی جو سوچ کا پیمانہ ہے وہ بھی متاثر ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے لاک ڈاؤن نظمی ایک تویل نظم لکھی جو ان قریب دو ہزار بائس میں پبلش ہونی ہے لاک ڈاؤن نہ صرف ایک عدبی چہرہ لیے ہے بلکہ وہ اس دور کے پاکستانی کلچر کی ایک تصویر ہے کہ کس طرح انسان اس وقت جی رہے تھے کیا محسوس کر رہے تھے اگر آپ لاک ڈاؤن کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک یوٹیوب چینل جس کا نام بھی ڈاکٹر زہور حسین ہے اس کے کچھ حصے وہاں جو ہیں ڈالے ہوئے ہیں آپ وہاں سرچ کر کے اسے سن سکتے ہیں اس کے علاوہ اردو لیٹریچر میں مزید بات کی جائے تو نصری نظموں میں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں طبعہ ازمائی کیا اور فیبل ٹائپ جو نظمیں لکھی ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے جس میں گدے کی فریاد اور بڑھا پرگت شامل ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت نظموں میں کالی تتلی اور تھنڈی چائے نے بھی سوشل میڈیا پہ خوب دھوم مچائی ہے ان کی یہ جو نصری نظمیں ہیں یہ انقریب پبلش ہونے والی ہیں نتلی کے محراب نامی ایک کتاب سامنے آ رہی ہے جس کا ٹائٹل اب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے نتلی کے محراب میں نامی کتاب انشاءاللہ اپریل کے سٹارٹ تک پبلش ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھوں میں ہوگی ریسرچ کے دنیا میں ڈاکٹر صاحب کے 15 پلس ریسرچ آرٹیکلز ہیں جو کہ ایچ ای سی ریکنگائز جنرل میں پبلش ہو چکے ہیں ہم نے کچھ دیر قبل کاف کتھا نامی کتاب کا ذکر کیا تھا اس کا ٹائٹل آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کی ایپسٹ شارٹ سٹوریز شامل ہیں اس کتاب پہ ایم اے کثیس جی سی اینورسٹی لاہور میں لکھا جا چکا ہے ویورز جہاں ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے پھر کسی وقت ہم آپ کو ایو ٹو تھاؤزنڈ کی سمری تیمز اور انیلسز کے متعلق ایک لیکچر دیں گے آسانگ آف ای بلائنڈ بریڈ میں سے بھی منتخب نظموں کا انتخاب آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا انیلسز پیش کریں گے اگر آپ نے فگرز آف سپیچ اور ویلیم شیکسپیر کے پلیز پہ لیکچر سننے ہیں تو ان کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان پہ کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر ظاہور سین صاحب کے متعلق مزید جانا چاہتے ہیں تو یو ٹو پہ ڈاکٹر ظاہور سین صاحب کے نام سے ایک چینل چل رہا ہے اسے آپ سرچ کریں وہاں ڈاکٹر صاحب کے 50 پلس لیکچرز بھی موجود ہیں انگلیش لیٹریچر اینڈ لینگویسٹکس پہ اور وہاں لاکڈاؤن اور ڈاکٹر صاحب کی اردو اور انگلیش پوئمز بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں جنہیں ڈاکٹر ظاہور سین صاحب نے خود پڑھا ہے نیکس لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان